الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم تمام تاریفِ اززاتِ پاک کے لئے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہماری سانس کی نالی کے اندر ہونے والی ہلکی سی جنبش سے بھی خوب اگاہ ہے یہی وجہ ہے کہ رب قرآن میں کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے درود السلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل البشر سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ متحرہ علیہ پر آج ہم جو مسئلہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے وہ مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام کرنے کے حوالے سے قرآن و سنت ہمیں کیا تعلیمات اور اس کے بارے میں کیا فضیلت موجود ہے اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نمازِ ترابی کا بھی ذکر کریں گے اور ان کی رکعات کا بھی ذکر کریں گے کہ ان کی رکعات کتنی ہیں اور اس کے بعد اس بات کو ذہن کے اندر رکھے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اللہ اس کے سابقا تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس حدیث نے اس بات کو تیع کر دیا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر قیام کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ انسان کی زنگی کے اندر کیے گئے جتنے بھی گناہوں چاہے وہ پچاس سال کے ساٹھ سال کے ستر سال کے اسی سال کے سو سال کے جتنے بھی گناہ موجود ہیں وہ سب کے سب گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان راتوں کے اندر قیام فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ان راتوں کے اندر قیام فرمایا کرتے تھے لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکات کو رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ جو عظمتیں اور فضیلتیں ہیں ان کو انسان اکٹھا کرنے کی کوشش کرے ٹھیک ہے تو اس میں ایک صورت قیام کی بھی ہے اب قیام کے حوالے سے مسئلہ ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر بہت زیادہ کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کچھ کہتے ہیں جو آپ نے قیام کرنا ہے جس کو تراویق آ جاتا ہے وہ بیس رکت ہے کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ آرٹ رکت ہے اب ہم کیا کریں تو بھئی سادہ سادہ بات ہم انشاءاللہ بڑے سادے سادے لفظوں کے اندر کریں گے اس مسئلے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا دیکھیں میرے بھائی ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا صحابہ اکرام نے پیچھے قیام کیا اللہ کے معبوب پیغمبر علیہ السلام اگلی رات نہیں نکلے صحابہ اکرام نے صبح پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں نکلے تو اللہ کے معبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ جو عبادت کا ایک متعین طریقہ کار ہے یہ اللہ کو بڑا پسند آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ جو پسند آیا ہے اس کی وجہ سے میں تمہارے اندر موجود ہوں مجھے خدش آیا کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے اب یہ بھی تو ایک عظمت ہے یعنی یہ عبادت کا طریقہ بہت زبردست طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند آیا ہے اب اس کی اوپر مختلف قسم کی تعویلات کی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اس حدیث کے اندر تو بالکل وضاحت موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتنی رکت پڑھائی تھی تو میرے بھائی حضرت عائشہ رسی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ رسی اللہ تعالی عنہ سے ایک بندے نے آکے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہے وہ کتنی رکت تھی تو حضرت عائشہ رسی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَدَانَ وَلَا فِي غِيْرِهِ عَلَا اِحْدَى عَشَرَ رَكَاتًا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یعنی اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ رکات پڑھا کرتے تھے وہ گیارہ رکت ہوتی اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے بعض لوگ اس پر اتراز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو تحجد کی نماز ہو رہی ہے تو میں ان کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں سوال کرنے والے نے سوال کیا حضرت عائشہ فرماری ہے رمضان اور غیر رمضان رمضان اور غیر رمضان اس میں گیارہ رکت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو بھائی کبھی کبھی اکل کا استعمال بھی کر لیا کرو ان چیزوں کو سمجھ لیا کرو ٹھیک ہو گیا اب زیادہ میں کوئی علمی مسئلے کی طرف نہیں لکھر جاتا بعض لوگ پھر اتراز کرتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کروائی تھی وہ خدا کے لیے یار کبھی کبھی انصاف سے بھی کام لے لیا کرو مطلب جھوٹ بولتے ہوئے بھی میں احران ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اتنی بڑی بڑی داڑی ممر رسول پر بیٹھے اور جھوٹ بولتے ہوئے ایک منڈ میں جھوٹ بولتے تھے اور بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کب حکم دیا موتا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے حضرت عبی بن کعبہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر نماز وہ ادا کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کیوں نہ میں تم کو ایک امام کے پیچھے کٹھا کر دوں تو حضرت عبی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو ایک کو مردوں کا امام ایک کو عورتوں کا امام بنا دیا اور ان کو گیارہ نکات پڑھانے کا حکم دیا اور یہ موتا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے تو خدا کے لیے میں تمام علماء کو کہتا ہوں کہ اس طریقے سے زور زبردستی نہ کریں علم والے تو انصاف والے ہوتے ہیں اس قدر آپ ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں باقی اس کی اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے اگر کوئی بندہ گیارہ رکعہ سے بڑھا کر بیس رکعت پڑھنا چاہتا ہے تیس پڑھنا چاہتا ہے چالیس پڑھنا چاہتا ہے پچاس اس پر پبندی نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اختلاف صرف صرف اور صرف اتنی چھوٹی سی بات پر ہے کہ اگر کوئی شخص گیارہ رکعہ سے زیادہ بیس پڑھا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیس سنت ہے تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول کر وہ گنے گار ہو رہے ہیں اور جھوٹ کس پہ بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے رسول نے کیا فرمائے من قذب علیہ متعمیدن فلیہ تببا مقادہو من النار جس من نے جان بوجھ کر محمد رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے مطلب علماء کو تو پتہ ہے علماء حناف کو سب کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا سب کو علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس رکعت کبھی ثابت ہی نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کے رسول کی طرف اس طرح کا جھوٹ منصوب کرنا اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد ایک مسئلہ یہ قیام اللیل کے حوالے سے میں ذرا کلیر کر دوں کہ کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر جماعت کروا سکتا ہے تو قیام کروا سکتا ہے کوئی رجول باطنی بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رسی اللہ عنہ نے جس بندے کو اپنا امام بنایا تھا جو ان کو قیام کرواتا تھا وہ ان کا غلام تھا تو وہ حافظ قرآن تو نہیں تھا تو وہ ہارڈ کاپی جو ہے مصف جو ہے اس کو وہ ہاتھ میں پکڑ کر حضرت عائشہ رسی اللہ عنہ کو جماعت کروا یہ بڑی بہترین تلیل موجود ہے تو وہ جماعت کروایا کرتا تھا لہذا اگر کوئی حافظ قرآن نہیں بھی ہے اور وہ قرآن مجید تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو ہارڈ کاپی کو اوپر سے دے کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اپنا قیام کروائے تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ اس نماز کو مسجد کے اندر پڑھنے سے بہتر گھر کے اندر پڑھنا ہے اور اکیلے عبادت کرنا اس کا زیادہ ثواب ہے لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لے تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی صحابہ اکرام جو تھے وہ ٹولیوں کے اندر جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے تھے ٹھیک ہو گیا جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طریقے کو اللہ کی محبوب ترین طریقہ اور عبادت بتایا ہے وہ بھی جماعت والا تھا تو ٹھیک ہے یہ رمضان کے اندر آپ اس کا احتمام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق تعاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ